نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر چارپائی کو دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب میں چارپائی دیکھنا چارپائی پر بیٹھنا چارپائی پر لیٹھنا چارپائی ٹوٹی ہوئی دیکھنا وغیرہ اس کے علاوہ اسی سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامیک ٹیوب نیٹورک کو سبسکرائب نہیں کیا پہلے اسے سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع یعنی خواب کے اندر چارپائی کو دیکھنے کے حوالے سے خواب میں چارپائی دیکھنا ان چیزوں کی علامت ہوتی ہے جن سے انسان خوش ہوتا ہے اور جن چیزوں کی وجہ سے انسان کی عزت ہوتی ہے اگر کوئی انسان خواب میں دیکھے کہ وہ بغیر بستر والی چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے یعنی بستر کے بغیر چارپائی پر بیٹھا ہے تو اس خواب کی تعبیر اچھی نہیں ہے یا تو موت آنے کی دلیل ہے یا کسی سفر پر جانے کی علامت ہے اور اگر بیمار ہے تو موت کی علامت ہے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ کریں اور روز ایک تصویر استغفار کی لازمی کریں تاکہ آنے والی مسئبت ٹل جائے اگر کوئی انسان خواب میں چارپائی ٹوٹی ہوئی دیکھے اگر وہ حاکم ہے یا کسی عہدے پر ہے تو اس کی سلطنت ختم ہونے عہدہ ختم ہونے کی علامت ہے اور اگر وہ ملازم ہے تو حاکم کی نظروں سے گرنے کی علامت ہے اگر بیوی نافرمان ہے تو اس سے جدا ہونے کی علامت ہے اگر بیمار ہے تو فوت ہونے کی علامت ہے اور اگر عورت خواب کے اندر چارپائی ٹوٹی ہوئی دیکھے تو اس کے لیے بھی یہ خواب اچھا نہیں ہے اگر اس کا شوہر بیمار ہے تو موت کی علامت ہے یا پھر اس کا شوہر سفر کرے گا یا اس کو چھوڑ دے گا تو ایسے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ فوراں صدقہ کرے اور روزانہ ایک تصویر استغفار کی پڑے کیونکہ صدقہ آنے والی مسئبت کو ٹال دیتا ہے اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ چارپائی پر لیٹا ہوا ہے اور چارپائی زمین پر چل رہی ہے تو دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا سفر کرے گا اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ چارپائی کے اوپر ہے اور اس پر بستر بھی موجود ہے چارپائی ہے چارپائی کے اوپر بستر ہے اور وہ اس کے اوپر بیٹا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے تو اس خواب کی تعبیر اچھی ہے بلندی حاصل ہونے رفعت عزت اور مرتبہ اور کامیابی پانے کی علامت ہے اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ کسی اچھی دکان یا مکان میں چار پائی پر بیٹا ہوا ہے تو دولت بلندی عزت اور مرتبہ اور کامیابی پانے کی علامت ہے انشاءاللہ الرزیز اور بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ چار پائی اور تمام وہ چیزیں جن کے اوپر انسان سوتا ہے یا بیٹھتا ہے ان کو اگر خواب کے اندر دیکھا جائے تو یہ بیوی ملنے کی علامت ہوتی ہے اگر وہ غیر شادی شدہ ہے اگر شادی شدہ ہے تو کوئی اور فیدہ آسل ہونے آرام و راحت اور سکون ملنے کی علامت ہے اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں استخارہ کرانا چاہتے ہیں وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو آن لائن قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے وٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا وٹس ایپ نمبر آپ نوٹ فرمالیں زیرو تھری زیرو ون سکس نائن فائیو نائن تھری فور زیرو یعنی زیرو تین سو ایک انتر انسٹھ تین سو چالیس اگر آپ کو ہماری یہ وڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر داغانا ان الامد للہ رب العالمين